بسم اللہ الرحمن الرحیم پوائنٹ نمبر 1 مسلمان اور یہودی دونوں ہی صرف ایک خدا کو مانتے ہیں اور وہ دونوں ہی یہ مانتے ہیں کہ خدا کی کوئی صورت نہیں اور نہ ہی وہ اس کائنات کی کوئی چیز کے مشابہ ہے پوائنٹ نمبر 2 دونوں مذہب میں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے یعنی کہ بیعک وقت ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ یہودیوں کے بہت سے عالم جلے وہ ربی کہتے ہیں مخالفت کرتے ہیں اس بات کی کہ ایک سے زیادہ شادی کی جائے جبکہ کچھ چار بیوی رکھنے کی اجازت دیتے ہیں اور اسی طرح اسلام میں چار شادیوں کی اجازت ہے دوسری طرف یہ بات الگ ہے کہ یہودیوں میں عام مرد کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ چار سے زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتا ہے ایک وقت میں بشرت یہ ہے کہ ٹیکنیکلی وہ افورڈ کر سکتا ہو جبکہ ان کے بادشاہ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ چار سے زیادہ بیویاں رکھیں جبکہ اسلام میں چاہے بادشاہ ہو یا عام آنمی دونوں ہی چار سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے یعنی کہ چار سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے بیک وقت پوائنٹ نمبر تھری انٹرسٹ یعنی کہ سود دونوں ہی مذہب میں حرام تصور کیا جاتا ہے لیکن اسلام میں کسی بھی فرد کو سود دینا یا کسی بھی فرد سے سود لینا اس کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب سے ہو حرام ہے لیکن یہودیوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے ان کا ماننا ہے کہ صرف ایک یہودی دوسرے یہودی سے سود نہیں لے سکتا جبکہ دوسرے کسی بھی مذہب کے لوگوں سے سود لینا چاہیز ہے وہ اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں پوائنٹ نمبر فور دونوں مذہب میں جانور کو حلال کرنا لازمی ہے یعنی کہ زباہ کرنا گردن کے نچلے حصے سے کسی بھی دوسرے طریقے سے جانور کو مارنا حرام سمجھتے ہیں یہودی اور مسلمان دونوں پوائنٹ نمبر فائب لڑکے کی سنت کرنا جس کو ہم ختمہ کرنا بھی کہتے ہیں مسلمان اور یہودی دونوں ہی اپنے پیدا ہونے والے لڑکے کی سنت کرواتے ہیں مسلمانوں میں اس سنت کو کرنے کا کوئی دن یا سال مقرر نہیں ہے جبکہ یہودی لڑکے کے پیدائش کے آٹھویں دن اس عمل کو لازمی قرار دیتے ہیں اور ان کی تورات میں بھی یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی سنت کروائی پوائنٹ نمبر سکس حج پر جانا یا حج کرنا مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے اگر وہ صاحب حیثیت ہو بلکل اسی طرح یہودیوں میں حج کرنا فرق یہ ہے کہ مسلمان مکہ میں جا کر حج ادا کرتے ہیں جبکہ یہودی یروشلم کے ٹیمپل پر اور ان میں ایک یہودی پر لازم ہے کہ وہ سال میں تین بار یروشلم جائے اس عمل کے لیے لیکن اس وقت وہ اس عمل کو ادا نہیں کر رہے کیونکہ ٹیمپل وہاں پر موجود نہیں بلکہ صرف ایک دیوار باقی ہے جسے یہ اپنے ٹیمپل کی بچی ہوئی دیوار سمجھتے ہیں لیکن ان کا ماننا ہے کہ اس ٹیمپل کو ہم دوبارہ بنائیں گے جسے یہ تھرڈ ٹیمپل کا نام دیتے ہیں اور اس کے لیے یہ برپور کوشش کر رہے ہیں اور پھر ہم وہاں جا کر اس فرض کی اداعقی کریں گے پوائٹ نمبر سیون حج کے دوران سات بار چکر لگانا مسلمان حج کے دوران سات بار خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں اسی طرح یہودی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب ہمارا تھرڈ ٹیمپل بن جائے گا تو اسی طرح یہ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ٹیمپل کے گرد سات بار چکر لگانے سے ہمارا حج پورا ہوگا اور اس عمل کو یہ اس شکرانے کے طور پر ادا کرتے ہیں جب یروشلم کو حضرت یوشے علیہ السلام نے فتح کیا حضرت یوشے علیہ السلام نے یروشلم کو کس طرح فتح کیا یہ ایک الگ ٹوپک ہے اس پر پھر کبھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پوائنٹ نمبر آٹھ زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا جس طرح مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ملک میں اسلامی قانون کا نفاذ کریں جو بھی فیصلے ہو وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں وہ الگ بات ہے کہ ہمارے آج کل کے مسلمان حکمران اس پر عمل نہیں کر رہے بلکل اسی طرح یہودی اس بات کو لازم قرار دیتے ہیں کہ ان کے ملک میں ان کی آسمانی کتاب یعنی دورات کے مطابق قانون اور فیصلے ہو ہیبریو اور عربی لینگویج ہیبریو اور عربیک لینگویج میں بہت حد تک مماثلت ہے تقریباً 40% الفاظ ملتے جلتے ہیں ان دونوں زبانوں میں مثال کے طور پر مسلمان اس شخص کو کافر کہتے ہیں جو خدا کو نہ مانتا ہو اس لفظ کو عربی میں کافر کہتے ہیں اسی طرح ہیبریو میں خدا کو نہ ماننے والے کو کافر کہتے ہیں دونوں زبانوں کی لکھائی رائٹ سائیڈ سے شروع ہوتی ہے پوائنٹ میں کافی سیمیلیٹی ہے مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا ہے اسلام علیکم اسی طرح یہودی جب دوسرے یہودی سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شلام علیکم دوستو یہ تھے وہ دس پوائنٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اس کے علاوہ اگر وہی پوائنٹس رہ گئے ہو تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجے گا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں